بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا سے معلومات کی اگاہی کے لیے یہ ساتھونی ویڈیو ہے اور اب تک کی سب سے طویل ویڈیو بھی ہو سکتی ہے میں نے اس موارے میں کچھ دن پہلے ایک کالم لکھا تھا کالم کی مسیحہ کے نام سے اور اس میں کوشش کی تھی کہ ایک عام انسان کو اس کی علامات اور اس کے بارے میں مکمل ایک میڈیکل اگاہی دی جائے اس میں کافی لوگوں نے یہ بھی ریسپانس دیا کہ کیونکہ وہ کافی لمبا تھا اور بہت لوگ اس کی تبالت کی وجہ سے شاید نہیں پڑ سکے تو ویڈیو کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اس ویڈیو میں آرڈینس صرف و صرف وہ لوگ ہیں جو اس وقت کسی نہ کسی فارم میں علامات کا شکار ہیں لیکن کسی نہ کسی ڈر خچے بسپسے کی وجہ سے ٹیسٹ کروانے سے گریزہ ہیں عید کے چار پانچ دن بعد سے اب تک بہت ساری فون کال موصول ہیں کراچی سے لاہور سے راورپینڈی سے اور فیصلہ بات سے خاص طور پر فیصلہ بات سے بہت ساری ڈاکٹر دوست بھی تھے اور بہت سارے کچھ عزیز و قارب بھی تھے جن میں انہوں نے اپنے بہت سارے ایسے رشتہ داروں کا ذکر کیا جن میں وہ سب علامات آنا شروع ہو چکی تھی دو کی ان میں سے موت بھی واقع ہوئی یہ ایک ایکسپیکٹڈ فینومینا تھا اس کی امید کی جا رہی تھی اس کا خدشہ بھی کیا جا رہا تھا تو اس لئے سوچا کہ پہلے کولم لکھا جائے اور اب ویڈیو بنائی جائے تو کرونا انفیکشن کے تین لیول ہوتے ہیں پہلے لیول کو معمولی لیول دوسرے لیول کو میڈیم لیول اور تیسے لیول کو سنجیدہ کرٹیکل لیول کہا جاتا ہے آج میں کوشش کروں گا زیادہ صرف پہلے لیول کی بات کرنے کا کیونکہ اسی سے پچاسی فیصد تک لوگ اس لیول کا شکار ہوتے ہیں جو خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں پہلے لیول کی علامات خانسی، زکام، نزلہ، بخار کا ہونا، تھکاوٹ کا محسوس ہونا پیٹ کا خراب ہونا، پیٹ میں درد ہونا یہ اس کی علامات ہیں پہلے لیول کی جیسے کہ میں نے بولا کہ اکاسی فیصد لوگ اس میں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں بغیر کسی دوائی کے بغیر کسی نسخے کے ٹوٹکے کے لیکن ان لوگوں کو ایڈریس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہوتے یہ انفیکشن پھیلا سکتے ہیں اور ان کے گھر میں وہ کچھ ایسے افراد موجود ہو سکتے ہیں جو پچپن سال سے اوپر کے بزرگ ہیں جیسے ہمارے والدین، ہمارے عزیزوہ کاریم اور ان میں دوسرے لیول کا کرونا ہو سکتا ہے اب یہ دوسرے لیول کا کرونا کیا ہے؟ دوسرے لیول کا کرونا سویر انفیکشن ہے جو پندرہ فیصد میں ہوتا ہے اور ان میں نمونیاں ہوتا ہے دونوں فیپنوں کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے آکسیجن گرتی ہے اور یہ وہ ویشنٹ ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ جب ہسپتال آتے ہیں جب وہ ہسپتال آتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ منظریں عام پہ آتے ہیں تیسرا اور آخری فیصد کا کرونا کرٹیکل کرونا کہلاتا ہے جس میں دونوں فیپنوں کا اس حد تک نمونیاں ہو جاتا ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے پانچ فیصد لوگوں کو یہ والا کرونا ہوتا ہے اور بدقسمتی سے جن کو یہ والا کرونا ہوتا ہے یعنی کہ جو لوگ وینٹیلیٹر پر چلے جاتے ہیں ان میں سے پچاسی سے نوے فیصد کی موت واقعہ ہو جاتی ہے یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ساٹھ سال سے اوپر کی ہیں یا جن میں شوگر، دمہ، سگریٹ نوشی کی وجہ سے پھیپروں کا پہلے سے خراب ہونا یا ہارٹ کی بیماری موجود ہے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں گا تو سننے والے بہت سارے اہل وطن شاید پہلے والے کرونا کی علامات کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن یا تو اگاہی کی کمی کی وجہ سے یا کسی وسوسے کی وجہ سے وہ اس کو فلو، الرجی، کھانے پینے میں بد احتیاطی، تھنڈا پانی پی لیا سکنجبین پی لی، روزوں میں زیادہ کھا لیا سے منسلک کر کے اس کی ادراک نہیں کرتے یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ وہ ہو سکتا ہے اور جب وہ یہ مانتے نہیں ہیں تو وہ دیفنیٹلی ٹیسٹ کے لیے بھی نہیں جاتے پھر ایک اور یہ بھی بس سننے میں آیا کہ ٹیسٹ کیونکہ یہ ایک پی سی آر کا ٹیسٹ ہے یہ کم اس کم بھی دس ہزار سے بارہ ہزار کا ٹیسٹ ہے تو کئی لوگ اس کی شاید اہلیت بھی نہیں رکھتے تیسری جو وجہ دیکھنے میں آئی ٹیسٹ نہ کروانے کی وہ پاکستان میں کچھ گدشتہ دنوں میں حالات تھے کہ جب جس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا تھا اس کو ادارے یا پولیس والے لے جاتے تھے آئیسولیشن میں اور کرانتینہ میں اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا اس لیے لوگ ٹیسٹ کرانے سے گریزہ تھے میں صرف یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ٹیسٹ کروانا ضروری کیوں تھا اور اگر کوئی نہیں کروانا تو اس کے لیے کیا ہدایت ہے وہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو جب تک دیکھتا نہیں تب تک مانتا نہیں جب تک وہ ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں دیکھتا وہ انہی خانسی نزلہ زکام کو الرجی فلو موسم کی تبدیلی قرار دیتا رہتا ہے اور جب وہ اس کو انفیکشن نہیں مانے گا تب تک وہ اپنے آپ کو اس مکمل طور پر آئیسولیٹ نہیں کرتا الگ نہیں کرتا اور اس طرح سے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے کروانا کی ایک بہت خاص بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی آر نوٹ ویلیو پانچ سے چھے ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں چھے لوگوں کو ایفیکٹ کر سکتا ہے اور وہ چھے لوگ آگے چھے لوگوں کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے آج دنیا میں بیسیکلی ساٹھ لاکھ لوگ چھے ملین لوگ ایفیکٹ ہو چکے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پچھلے ایک ہفتے سے حضرمت نے بھی اب اپنی آئیسولیشن پالیسی کو تبدیل کر دیا ہے تمام کرنی آئیسولیشن سینلس کا بھر چکے ہیں کہ اب وہ گھروں پہ ہی رہ گیا آئیسولیشن کا خدایت کرنے جس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اگر یہ علامات ہیں تو آپ کو لازمی ٹیسٹ کروانا چاہیے لیکن اگر پھر بھی کسی خدشے یا مالی حیثیت کی وجہ سے آپ کیسے نہیں کروانا چاہتے جب آپ کو یہ علامات ہوں تو آپ کو کم سے کم یہ جو ابھی میں نسخہ یہاں بولوں گا اس کو ضرور آپ فالو کریں پاکستان میں ان تمام وسوسوں یا اندیشوں یا ہر انسان کی ایک اپنی جو ایک ہماریاں ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹری یا میڈکل یا ٹپ کر سکتا ہے اس کی وجہ سے ہماری ٹیسٹ کی تعداد بہت کم ہے پاکستان میں اب تک جو کہ بیس کروڑ کا ملک ہے صرف اور صرف پارچ لات آٹھ ہزار ٹیسٹوں ہیں ان میں باسٹھ ہزار پازیٹیو ہائے ہیں اور اگر آپ اس کو کلپلیٹ کریں تو یہ بارہ فیصد باتتا ہے لوٹ جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بہت زیادہ انفیکشن ہیں ان کو میں یہ بتاتا چلیں کہ امریکہ کی تین تیس کروڑ کی عبادی کے لیے انہوں نے اب تک ایک کروڑ ستاون لاکھ سرسٹ ہزار ٹیسٹ کیے جن میں سے اٹھارہ لاکھ پازیٹیو ہائے ہیں اگر آپ اس کو بھی کلپلیٹ کریں تو یہ بھی بارہ پسند آتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ تمام دونوں ملکوں میں بارہ فیصد ہی اس کی پریولینس ہے اس کا موجود ہونہ ہے جہاں تک یہ بحث کی جاتی ہے کہ وہاں امواد کیوں اتنی ہوئی ہیں اور یہاں کیوں نہیں تو لوگوں کو یہ سمجھانے کے ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ امواد کروڑا میں جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو عمر اسیدہ لوگ ہے جیسا کہ میں نے پتایا ہے کہ کرٹیکل تو تیسرا لیول کا کروڑا ہے وہ ہوتا ہی عمر اسیدہ لوگوں میں امریکہ میں جو عمر اسیدہ لوگوں کی شرعہ ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ امریکہ کی جو آسٹ عمر ہے وہ باسٹ سال کے قریب ہے اور پاکستان کی میڈین ایج تیس سال ہے میڈین ایج کا مطلب ہے کہ پاکستان کی آدھی عبادی تیس سال سے کم عمر ہے یعنی کہ اگر ہماری عبادی بیس کروڑا ہے تو دس کروڑ لوگ تیس سال سے بھی کم میں ہیں یہ وجوہات ہیں جیسے بنا پر ان میں امواد کی شرعہ پاکستان میں کم ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے والد ہیں پچاس ساٹھ سے زیادہ کی ہی ہوں گے اور اگر وہ ہمیں عزیز ہیں تو یہ کم شرعہ بھی ہمیں پریشان کو ہونے چاہیے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بھرکے جو حضرات ساٹھ سا سا سی اپرکی روشن جیتا کروڑا کو شکارہ جو میں نے اس کا بولنے والا ہوں یہ بلکل گائیڈ لائنز تحقیق سے ثابت شدہ ہے ہلکے قسم کے کروڑا ساٹھ سے آٹھ دن میں خود ستھیک ہو جاتا ہے اس کے وائرس شیڈنگ نیگٹیو ہو جاتی ہے اس میں کوئی دوائی ابھی تک ریکمینڈیڈ نہیں ہے امریکہ میں ریمیٹر سویڈ کے نام سے ایک میڈکیشن کا ٹرائل چل رہا ہے پاکستان میں ہائیڈر آکسی کلورپین استعمال کی جارہی تھی اب اس کی منع کیا جارہا ہے جن کو یہ علامات ہیں وہ صرف وائٹمین سی کا تھاؤزن میلی گرام کی جوز ایک دن میں ایک دفعہ استعمال کریں زنک کی گولی پچہ سے سو میلی گرام ایک دن میں ایک دفعہ استعمال کریں وائٹمین ڈی تھاؤزن سے ٹوالھ ہنڈرڈ کے قرید یونٹ ایک دن میں ایک دفعہ استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو پہلے سے بلڈ پرشور کی کوئی دوائی لے رہے ہیں اس کو روپے نہیں اگر پین ہوتا ہے اور بخار ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے 89 فیصد کیسز میں بخار ہوتا ہے اس کے لیے صرف پین اڈول استعمال کریں پین ایک گولی اچھا اسے پہنے دفعہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بروفین ڈکلوفینک نیمز ان کا استعمال ممنوع ہے کیونکہ ان میں گلدوں پہ بھی اثرات ہوتے ہیں ہائیڈروکسی کلوروکین کا میں بتا چکا کوئی رول نہیں ہے بلکہ اسے ہواد کی شرح زیادہ ہوئی ہے آسٹریلیا میں ایک دوائی آئیور میکٹین جو پاکستان میں کیڑوں پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کا صرف جانوروں میں تجاربہ ہوا ہے اور انسانوں میں اس کی افاقیت ابھی تک سابت شدہ نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ بات کرونا کا ادراک جب تک کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا اس پہ آپ عمل اس طرح سے نہیں کرتے پہلے میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ صرف پھپوں کی بیماری نہیں ہے لوگ جن میں اور بھی علامات ہیں وہ بھی کرونا ہو سکتا ہے دس فیصد سے سترہ فیصد لوگوں کو ٹائریا یعنی دست لگتے ہیں تین فیصد لوگوں پیٹ ترد ہوتا ہے چار سے پانچ فیصد لوگوں کو مکلی ہوتی ہے انتیس فیصد لوگوں کو دل پہ اثر ہوتا ہے جس کو مایوکارڈیٹس کہہ دیا چودہ فیصد لوگوں کو گھردوں پہ اثر ہوتا ہے جس کو کڈنی انجری کہتے ہیں تائیس سے پچپن فیصد میں جگر کے ٹیسٹ جس کو لفٹیز بھی کہا جاتا ہے وہ اب نورمال ہو جاتے ہیں کچھ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہو یہ ایک میڈیکل کا حصول ہے کہ اس میں اس سے جیسی کوئی بھی علامت کسی میں ظاہر ہو اس کو تب تک وہ وبا ہی سمجھا جائے جب تک یہ دوسری کوئی بیماری ثابت نہ ہو جائے بہت دفعہ ہم نے نیوز میں بھی یہ دیکھا کہ بہت سارے عمام ہسپیٹل پر اٹیک کر جاتے ہیں یہ بھی کہیں سننے میں آیا کہ ڈاکٹر ہر بیماری کو پورونا میں شامل کرتے ہیں کیونکہ انہیں ایک بیماری کا پیسہ ملتا ہے اور اگر کوئی مئیت ہو تو چوبیس لاکھ روپیہ ملتا ہے خدا کے لئے سنی سنائی باتوں کو یقین نہیں ہے چوبیس لاکھ روپیہ جس کو مییت کیلئے جن ملکوں نے دینا ہے ان کی اپنی معیشت گھٹنوں پر آچھو قرآن پاک کیا ہے تھے کہ جب آپ کے پاس کوئی سورہ حاج رات میں ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے کریں تحقیق کر لیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہوتے آپ کسی کو مقصان پہنچا دیں اور بات میں آپ کو ناڑی کھانچ پڑھیں کرونا ٹیسٹ کی بات میں کروں گا نیزو فرنجل ٹیسٹ کہتے ہیں جس میں آپ کوٹن بٹ کی طرح کی ایک چیز ناک میں ڈالتے ہیں اور ناک سے اس کا جو لکویڈ ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ تیسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوڑیٹ نہیں اس کی ایکوڑیسی جس کو سینسٹی بیٹی کھا جاتا ہے سکٹی فائی سے سیمنٹی پرسنٹ اس کا کیا مقصد اگر آپ کے پاس کرونا کے مریض جن کو اندر سے کرونا ہے سو ایسے مریض ہیں ان میں ستر میں ٹیسٹ پوزیٹیو آئے گا لیکن تیس ایسے بھی ہوں گے جن میں ٹیسٹ نیگیٹیو آئے گا لیکن آپ کو پھر بھی وہ کرونا کے طور پر ڈیل کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو کچھ اور نشانیاں ملتی ہیں ان میں کرونا کے اور وہ نشانیاں کیا ہیں خیپڑوں میں کبھی کبھی انفیکشن آ جاتا ہے بلڈ جسٹ میں کبھی کبھی سیلز وائٹ سلز کم ہو جاتا ہیں جس کو لنفوپینیا کہا جاتا ہے کچھ انفلمیٹری مارکرز ہیں سوژش کے مارکرز ہیں جیسے کہ فیرٹین ہے لڈی ایچ ہے یہ سب بڑھ جاتا ہے کہ اپنے اس دس منٹ کی ویڈیو میں کیسے کسی کو پڑھا دوں کہ فیرٹین کیا ہوتا ہے لڈی ایچ کیا ہوتا ہے یا لیمپوپینیاں کیا ہوتا ہے اس لئے خدا را خود اس کے حکیم بھطمان بننے کی بجائے ان پہ اعتبار کریں جنہوں نے ان پہ اعتبار کریں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں زندگیاں گالی ہیں اس کی تحقیقی اس کونسپ کو فالس نیگیٹیو کانسپ کیا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مریض میں وہ علامات موجود ہوں اور اس کی موت ہو جائے لیکن جس نیگیٹیو بھی ہے تب بھی اس کو کرونا ڈکلیئر کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اس کو نیگیٹیو سمجھ کے گھیج دے گا اور اس میں علامات ہوں اندر سے کرونا ہو وہ سب کو پھیلانے کا سبہ کرتا ہے کسی کو پیسے نہیں ملتے کسی کو کرزیں کوئی کرزیں ماف نہیں کر رہا جنہوں نے کرزیں ماف کرنے ان پر خود کرزیں چڑھتے چلے جا رہے امریکہ میں اس وقت جب میں آپ سے بات کروں سات کروڑ سے زیادہ لوگوں نے انیمپلائیمنٹ فائل کی بیرزگاری کے لیے فائل کیا رہا تو یہ باتیں تحقیق کیا کیجئے خود سے تھوڑی سی بھی تحقیق کیا کیجئے آئیسولیشن تو یہ جو میں بات کر رہا تھا یہ لوگ جن کے بارے میں اپنے ہی کمرے میں گھر کے کلے کمرے میں جیسے آپ اتکاف کے بیٹھنے آپ رہے چاہیے آپ ماس لگائیں گے آپ کو جو کھانا پانی دینے آئے گا وہ بھی ماس لگائے گا اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ N95 ماس لگائیں آپ شیفت کا فاصلہ آپ میں انٹین رکھیں گے آپ اپنے کمرے کے دروازہ بند رکھیں گے اور یہ آپ تب تک کریں گے جب تک آپ کی سمٹم بلکل ٹھیک ہو جائیں اور اس کے بھی تین دن بعد تک یعنی کہ اگر ساتھوے دن موسٹلی ساتھوے سے آٹھوے دن سمٹم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر تین دن بعد یعنی کہ گیاروے دن آپ کمرے سے باہر آ سکتے ہیں اس پروسس کو آئیسوکشن کہتے ہیں کرنٹینہ یا کارنٹین ایک ڈیفرنٹ پروسس وہ انہوں کے لئے ہوتا ہے جو خود مریض نہیں ہیں لیکن مریضوں کے ساتھ رہ چکے ہیں رہتے ہیں اور انہوں میں علامات آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کو کرونا ہوا ہے تو اب آپ کو کل چودہ دن کے لئے کارنٹین ہونا ہے اس دن سے لے کے جب تک آپ اس سے ملے ہیں یعنی کہ آپ چار دن ملے ہیں تو مزید دس اور دن آپ کو کرنٹینہ ہونا ہے کرنٹینہ میں آپ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں باقی خاندان سے یعنی کہ باقی باہر کی دنیا سے آپ اسی طرح ماسک استعمال کرتے ہیں اور آپ روز اپنے اندر علامات کو بھونتے ہیں اور جیسے ہی آپ میں علامات آئیں اخار ہونا خانسی ہونا نزلہ زکام ہونا پیٹ خراب ہونا سانس اکھڑنا آپ اپنے آپ کو آئیسولیشن اگل پہ لے جاتے ہیں یہاں میں جب علامات کی ذکر کرتا ہوں تو میں بار بار بتاؤں گا کہ سرخ علامات کیا ہیں یعنی کہ خطرے کی علامات جیسے میں نے بتایا پندرہ فیصد میں علامات خطرے کی حضرت ہیں ان میں سانس کا اکھڑنا آکسیجن باندھوے سے نیچے گرنا ان میں ذینیت آوازوں پھگڑنا اور ان میں سانس کا چڑھنا یہ وہ تمام علامات ہیں کہ اس میں آپ کو ہسپیٹل جانا چاہیے جب آپ آئیسولیشن میں ہوں جیسے کہ لیول ون کے مریض آپ روزانہ اپنا آکسیجن لیول بھی منیٹر کریں مارکٹ سے آکسی میٹر ملتا ہے اگر نہیں مل رہا آپ اپنے موبائل میں سمارٹ فون میں اکسی میٹر کے نام سے اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں اس کی لائٹ سے اپنے فنگر میں کسی حد تک آپ کو کچھ ملونا ضرور ملے گی اور اگر آپ کی یہ آکسیجن نووے سے اوپر ہے تو آپ ٹھیک ہیں ایٹی ایٹ اٹھاسی سے نیچے چلی جاتی ہے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے تمام مریضوں کو جو لیول ون ہے اپنا ایک دفعہ ایک سرل ضرور کرانا چاہیے اس ڈیزیز میں ایک فنومنہ ہوتا ہے جس کو سائلنٹ ہیپاکسیا کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا آپ کو بظاہر سہیسے بہت زیادہ کھانسی بھی نہیں ہوتی لیکن آپ کا بلڈ لیبل آپ کا بلڈ کا جو اوکسیجن لیبل وہ گرھتا چلا جاتا ہے اور اس ایک دم سے گرھتا ہے کہ آپ کے دینی تا والم بگر جاتا ہے اس کو ہوا میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو جب آپ ہوا میں یہ خاصیت ہے جو متاثر نہیں ہے زیادہ اوکسیجن ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا اوکسیجن لڑے بہتر آتا ہے اور بہتر پروننگ کی وجہ سے کئی لوگ وینٹی لیٹر سے بچ جاتا ہے میں بالکل جانتا ہوں کہ یہ ایک مکروع عمل ہے اسلامی لحاظ سے لیکن علاج کے لیے صرف دس بارہ دن کے لیے اُلٹا لیٹنا کسی بھی طرح سے ممنون نہیں ہے ہمارا اسلام بہت بسی ہے ہمارا دین دینیں فطرت ہے اور علاج کے لیے یہ چیز بلکل جانتا ہے یہ میں بات اس کے لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے کالنگ کے نیچے بہت ساڑے لوگوں کے اعتراضات پروننگ سے ریلیٹڈ دیکھے تو میں نے سوچا اس بارے میں بھی میں بات کرتا تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو میں دوبارہ بولوں گا کہ آئیسولیشن فیملی کے لیے کرنٹینہ فیملی کے لیے کرنٹینہ اب جیسے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک مریض ہے اور باقی لوگ مریض نہیں ہیں لیکن اگر ان میں سے کچھ کام کرتا ہے دفتر جاتا ہے تو میں جانتا ہوں کہ چودہ دن کے لیے کوئی بھی اس کا فکر نہیں دے گا اس کو چودہ دن کے لیے اٹلیسٹ ماسک استعمال کرنا چاہئے اور اس کو چھے فٹ کا فاصلہ سب سے دور اٹھنا چاہئے اور اس کو لوگوں کو بتانا چاہئے کہ میرے گھر میں ایک کرونا کم لیز مجھوڑ ہے اس لیے میرے سیٹری ہوئے اس بیماری میں کوئی عزت دیستی نہیں ہے کوئی سٹگما نہیں ہے کوئی تظلیل نہیں ہے کہ کسی کو ہو گیا ہے اچھو کی نہیں ہے اگر آپ نے مکمل ایکوپنٹ کیا ہوئے آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں چھے فٹ کا فاصلہ رہتی ہے لیکن خدا رہا دوسرے کو کو ضرور بتائیں عزیز وعقارب کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی دھر خدا کریں صرف اس وقت تک جب تک آپ کی علامہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اور میں بار بار کہوں گا کہ 81 سے 85% سے یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ساتھ بے دیں آخری بات میں پلازما ڈونیشن کی بات پلازما ڈونیشن وہ لوگ جن کو کرونا ہوا اور ان کا ٹیس سے ثابت ہوا کہ کرونا تھا اور دس دن بعد وہ ٹھیک ہو گئے ان کے اندر خدرتی طور پر انٹی باریز پیدا ہوتی ہیں جو کرونا کے بارے اس کو مارک نہیں اور اس کے پاس دو سال تک پاسٹیو رہتی ایسے لوگوں کو ٹھیک ہونے کے تین سے چار ہفتے بعد اپنا خون ڈونیٹ کرنا چاہئے اس کو پلازما دونیشن بولتے ہیں کنویلسن پلازما دونیشن ان کے خون سے کسی ایسے مریض کو جس کو تیسری لیول کا کرونا ہے جو ونٹی لیٹر پر پڑا ہوئے اگر وہ خون اس کو لگایا جائے تو کافی زیادہ سکسس اور کامیابی کا امکان موجود ہے چائنا میں ایک تحقیق ہوئی تھی پانچ لوگ جو ونٹی لیٹر پہ تھے ان پانچ کو خون لگایا گیا جن میں سے چار ٹھیک ہو گئے تھے اور ایک ونٹی لیٹر سے اتر گیا تھا لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا اور چار مکمل ٹھیک ہو گئے تو پی کے لائی میں جو لاہور کا ہے میں نے اپنے کولم میں اس کا کولنگ بر بھی شیئر کیا ہے آپ اس کو کال کریں اس کو بتائیں وہ آپ کو خود اپروچ کریں گے خدا رہا یہ آپ کے اوپر قرض ہے کہ اگر خدا نے آپ صحت دی ہے اس کو آپ اس طرح سے شکریہ دا کریں لے کسی اور کی جان بچائیں یہ جو میں نے ابھی تک بولا اس میں اگر کسی کو بات بری لگی تو میں معذرت کرتا ہوں میرا مقصد کسی کی اس بات کو پھیس پہنچانا نہیں ہے لیکن محض آگاہی ہے سورہ مائدہ کی آئیت ہے جس نے ایک انسان کی جان بچال لی اس نے پوری ویڈیو کو اپنے تمام حق عباب میں شیئر کیجئے اپنے ولادوں میں مجلسوں میں جنازوں میں شادیوں میں خطبوں میں اپنی محفلوں میں تاکہ کسی ایک کی بھی جان بچہ ہے تو یہ اس کا حق عطا ہو جائے گا باما علینا اللہ اللہ بلہ بہش موسیقی